بنی الاسلام علیہ خمس پہلی چیز ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سراغ کوئی قابل پرستش نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برگزیدہ رسول ہیں اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک کی رسالت کے اقرار کا نام اسلام آیا اس کے بعد چار فریضے ہمارے سامنے آتے ہیں حدیث رسول کے مطابق نماز زکار ماہ رمضان کے روزے اور حج کی سعادت زبان سے کلمہ پڑھ لیا نماز نہیں پڑھتا زبان سے کلمہ پڑھا روزہ نہیں رکھتا زبان سے کلمہ پڑھا زکاة نہیں دیتا زبان سے کلمہ پڑھا حج کرنے کی استطاعت ہے مگر نہیں کرتا ایسے گنہگار آدمی کو بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے وہ گنہگار مسلمان تو ہے مگر کافر نہیں ہے کلمہ نے اس کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا ہے جب تک وہ توحید کا انکار نہیں کرتا رسالت کا انکار نہیں کرتا فرائض اسلامی کا انکار نہیں کرتا وہ فرائض اسلامی کا اپنے عمل سے اگر منکر ہے تو کلمہ کی بنیاد پر وہ مسلمان ہے اور فرائض کے ترق کی بنیاد پر وہ گنہگار ہے اقیم السلات سلات قائم کرو تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیسے قائم کریں ہم پڑھیں کیسے یہ بڑا اہم نکتہ ہے ذہن میں رکھئے گا ہم اس کو کیسے پڑھیں کیوں کیا وہ عربی نہیں جانتے تھے کیا صحابہ سلات کے مفہوم سے ناعشنہ تھے غور کیجئے گا اس بات پر وہ سلات کے مفہوم سے ناعشنہ نہیں تھے مگر وہ پوچھتے ہیں حضور ہم کیسے پڑھیں یعنی لغت کا قافیہ تنگ ہو گیا لفظ سلات کے معاملے میں رسول پاک نے فرمایا تم نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو تم نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اب جتنے معنی سلات کے لغتِ عرب میں موجود ہیں اس سے بلکل الگ معنی ہے یہ سلات کا جس کو ہم ادائے مصطفیٰ کہتے ہیں اور عبادت میں نقلِ مصطفیٰ کا نام دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھو یہی سے یہ تصور ایک مسلمان کو مل گیا کہ نماز پڑھتے واقعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سامنے رکھنا ضروری ہے ورنہ نماز کا حق عدہ نہیں ہو سکتا حضور کیسے پڑھتے تھے تو اب ایک نمازی کی نماز کی تکمیل تو اسی طرح ہو سکتی ہے کہ عالمِ نماز میں وہ اپنے حبیب کے سجدے پہ نظر رکھے اپنے مصطفیٰ کے رکو پہ نظر رکھے اپنے مصطفیٰ کے قعود پہ نظر رکھے اپنے مصطفیٰ کی تحریم و تحلیل و تصبیح پہ نظر رکھے اپنے مصطفیٰ کی دعاوں پہ نظر رکھے اپنے مصطفیٰ کی اداوں پہ نظر رکھے حضور فرماتے ہیں اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو کسی عاشق نے بہت اچھی بات کہی تھی جب ہی سجدے میں ہو اور سر بھی ہو پیش خدا لیکن جو ایسے میں خیال مصطفیٰ چھوٹا تو سب چھوٹا جب ہی سجدے میں ہو اور سر بھی ہو پیش خدا لیکن جو ایسے میں خیال مصطفیٰ چھوٹا تو سب چھوٹا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو سلو کمارا اے تمونی تو ہم نے جو اس کلمے کو پڑھا اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کلمے کی شہادت ہمارے عمل سے ہونی چاہیے اب یہ جو پانچ وقت کی نمازیں ہم پر مقرر کی گئیں تو ہم صبح میں مسجدوں میں جا کر مسلح پر سجدے میں اپنے رب کے سامنے جھک کر سبحانہ رب العالیٰ کہتے ہوئے پابندی سے اس بات کا اعلان کریں کہ اے معبود تُو گواہ رہنا ہم نے تیرا دین چھوڑا نہیں ہے ہمارے یہ سجدے ہمارے کلمے کی تصدیق کر رہے ہیں ہمارے یہ سجدے ہمارے ایمان کی تصدیق کر رہے ہیں ہمارے یہ سجدے ہمارے اسلام کی تصدیق کر رہے ہیں ہمارے یہ سجدے ہمارے مسلمان ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں ہم گواہی دینے آئے ہیں کہ ہم نے تیرے رسول کا راستہ نہیں چھوڑا ہے اسی طرح ہم دن اور رات میں پانچ وقت نماز کے ذریعے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ہم اسلام سے باہر نہیں گئے ہیں ہم ایمان سے باہر نہیں گئے ہیں ہم نے تیری وحدانیت سے غداری نہیں کی ہے ہم نے تیرے مصطفیٰ کی وفاداری کا دامن نہیں جھوڑا